اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے مزیمیں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرٹلائزر پلان جو اکثر پیاز کے لیے لوگ فارمز بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم زمین میں تیاری کے ٹائم اور بعد میں کس قسم کا فرٹلائزر استعمال کریں جس سے ہمارے پیاز بہترین اور اچھا سائز بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم فرٹلائزر پلان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا پنیری سے لے کر ہارویسٹن تک کے سارے جو پلانوں اور پورا کا پورا پلان آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے فرٹلائزر کے بارے میں جتنے بھی آپ کے سوال ہیں انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گے تو سب دوستوں سے ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو سسکرائب چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی بات کرنا چاہتا ہوں معاشرے میں کچھ ایسی ایسی چیزیں ہیں جسے دیکھ کرنا مجھے اکثر غصہ آتا ہے ہم اس سرزمین کو اپنا نہیں سمجھتے صرف اپنے گھر کے جاردیواری کے اندر کا جو گھر ہے صرف اس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں اکثر اوقات جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں میں اکثر دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں سے نا وہ اپنا کچھرا جو ہے نا جو انہوں نے اندر کھایا کویا ہوتا ہے یا خود یا ان کے بچے یا فیملی میں سے کوئی بندہ جو نا چیزیں میں سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے لیے مجھے اس وقت بہت تکلیف ہو رہی ہوتے ہیں جب ہم اس سرزمین کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہم پر اس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ہم خود بھی بگڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں تو اس کی جو اسے سے اس ملک کا نظام سارا درہم بنایا ہے ہم دیکھیں اگر وہ گاڑی آپ کی ہے جسے آپ صاف رکھنے کے لیے اس میں سے کچھرا باز رہے ہیں تو جس سڑک کے اوپر پھر نے وہ بھی آپ کی ہے یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اس کو ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا ہم باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بہت سارے چیزیں ہمیں بڑے اچھی لگتی ہیں بڑے اچھی صفائی ہے یہاں پہ یہ وہ ہے تو وہ چیزیں ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں اڈاپ کر سکتے ہمیں کیوں یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہم یہ صفائی یہ کچھرا جو ہے جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ اپنے گاڑی کے اندر ہی کہیں سنبھال کے رکھیں اور گھر پہنچے تو کھر ڈس بین میں پھینگیں یا اس گھر کو جب ہم صاف سمجھ صفائی کر دیں تو جب ہم دیکھیں میں اکسا دیکھیں تو کچھرا بھی اٹھا کے لوگ باہر گھر کے ساتھ کا ساتھ کا پلائٹ خالی پلوٹ ہے تو وہاں اٹھا کے پھینگ دیتے ہیں کیا وہ پلوٹ جو ہے نا آپ کی گھر کا حصہ نہیں ہے اگر آپ کا گھر کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کی گھر کے ساتھ تو لگا ہوا ہے نا یار وہاں جو گند بنے گا وہ اس کا گند کا جو جو آگے بننے والے جو گند ہے وہ بھی آپ کی گھر میں ہی آئے گا نا تو پلیز سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کوشش کریں جو سن رہے ہیں اس چیز پر عمل کریں یار اس ملک کو اپنا سمجھیں صرف اپنے گھر کے اندر کی چار دیواری کے حصے کو اپنا مت سمجھیں صرف اپنے اس گاڑی کو اپنا حصہ مت سمجھیں جہاں چل رہے ہیں آپ جہاں بھی اس زمین اس پاکستان کے زمین میں جہاں بھی آپ چلتے ہیں نا یہ ساری ہماری ہے اگر ہمیں اسے صاف نہیں رکھیں گے نا تو کوئی باہر کہا کہ اس کو صاف نہیں رکھے گا تو پلیز برا معت مانیے گا میں ویڈیوز میں اکثر ایسی باتیں کر جاتا ہوں لوگوں کو برا لگتا ہے تو کوشش کریں کسی کے زندگی میں اگر یہ چینج آ سکتا ہے تو کوشش کریں میں زندگی میں یہ چینج لے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی فرٹلائزر کا پلان پیاز میں پہلے بھی فرٹلائزر کا پلان بنا چکا ہوں لیکن شاید پیچھے ویڈیوز لوگ نہیں دیکھتے اس لئے بار بار پوچھتے ہیں آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے میں کہ دوبارہ آپ کے ساتھ بھی پلان ڈسکس کیا جائے ہم پانیری کی بنانے وقت اس وقت کیونکہ پانیری کی کاشت شروع ہونے والی کچھ علاقوں میں شروع ہو چکی ہوگی لوگوں نے پیلے ڈالنا شروع کر دییا یا کچھ علاقوں میں پیاز لگا ہوا ہے سندھ کے کافی علاقوں میں گرمی کا پیاز لگا ہوا ہے ان بیچاروں کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمیں نیچے کھادوں میں کیا استعمال کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ساری باتیں شروع کرتے ہیں پانیری کے ٹائم پر آپ کوشش کریں جب آپ بیڈز بنا رہے ہوتے ہیں یا کھیلیاں بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے زمین میرا ہے تو آپ دی اے پی استعمال کریں اپنے زمین میں نیچے زمین کے اندر آپ دی اے پی استعمال کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زمین بہت کمزور ہے تو ساتھ میں ایس او پی کا استعمال کریں یہ دو کھادے لازمی استعمال کریں وہ لوگ جو میرا زمین رکھتے ہیں اگر آپ کے زمین میرا نہیں ہے آپ کے زمین کل راڑا پن رکھتی ہے تو کوشش کریں پھر آپ ٹی ایس پی ایس ایس پی یہ کھادے استعمال کریں جو تیزابی کھادے ہیں ان کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ دی اے پی استعمال کریں گے تو آپ کے زمینیں اور سخت ہو جائیں گے ہاں اگر آپ بہت افعہ بھی اپنی ان زمینوں میں دی اے پی استعمال کر چکے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زمین کے اندر زمین کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ زمین کس قسم کی ہے اگر نہیں ہے تو بہت ساری سوائل جو آہ ٹیسٹنگ لیبز ہیں وہاں جائیں وہاں ان سے پوچھیں کہ آپ کی زمین میں کس چیز کی کمی ہے اور اس میں کون سی خوادے استعمال کرنی چاہیے پھر استعمال کریں میں نے سمپل میں سمجھا لے کہ اگر زمین آپ کی کلناٹھاپن رکھتے ہیں شورے والی زمین ہے تو اس میں ڈی اے بی قطن مت استعمال کرے جیگا وہاں ٹی ایس پی ایس پی والی قادے استعمال کریں ٹھیک ہے اگر آپ زمین کی تیاری کے ٹائم نہیں استعمال کرنا چاہتے تو پھر آپ جب اپنی پودوں کو لگا لیں تو پھر پانی کے ساتھ کوشش کریں کہ پیاس کے لیے دیکھیں پیاس کے لیے نائٹروڈن کے زیادہ ضرورت ہے لیکن اگر آپ یوریا کی شکل میں یا کین کی شکل میں بہت زیادہ یوریا دیں گے اس کو تو ہوگا کیا کہ پودہ جو ہے نا بہت زیادہ immature گروت کرے گا تو ہم اسے ایسی کھا دیں گے جس سے وہ بہت زیادہ گروت پی نہ کرے اور اس کی گروت جانا اس میں اندر اس کے اندر بہت مدافعیت بھی مضبوط رہے تو اس میں جو ہے نائٹرو فاس جو کھا دینا وہ بہت اچھی کھا دیں اب اس کو پانی میں حل کریں ہر پانی کے ساتھ جب آپ لگائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے پودیں بہت اچھے طریقے سے گروت کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں جب آپ نے پانیری زمین تیار کر لی ٹھیک ہے اب زمین تیار کرنے کے بعد آپ پانی لگاتے ہیں تو نائٹرو فاس کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ پودوں کا سائز دیکھیں اگر آپ پودہ کا سائز چھوٹا ہے تو پھر آدھی بوری استعمال کریں اگر پودے بڑے ہیں تو پھر پوری بوری استعمال کریں ایک اکڑ میں اس کے علاوہ آپ ان پی کے کا استعمال کریں ان پی کے جو فولی ارکھادیں ملتی ہیں بازار میں اچھ کا استعمال کریں اس کا استعمال اس لیے لازمی ہے کہ جب پودے کی اوپر ڈاریک فولیر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فولیر کے خادوں میں آپ کو بہت قسم کی فارمولیشنز مل جاتے ہیں یہ تو اس میں آپ کو جو نا صرف تین فارمولیشن نپک نہیں ملتا بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے چھ سات ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آپ کو جو نا چھوٹے ایلیمنٹس میں مل جائیں گے آپ کو آہ 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 سوری مائکرو میں آپ کو وہ مل جائیں گے تو ایسے ایلیمنٹس کا جانب استعمال بھی بہت لازمی ہے ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے تو اس میں آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں فولیر کی شکل میں دوسرا یہ ہے کہ فولیر کا استعمال آپ جتنا اچھا کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویجیٹیٹیو گروت بہتر سے بہتر ہو تو کوشش کریں کہ آپ جو متوازن کھا داتی ہے جس میں آپ ٹونٹی ٹونٹی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے نائٹرو اور فاس فورس میں جو کھادیں زیادہ رکھتی ہیں جس میں تیرہ یا چونٹ کے نمبر سے نپکیں ملتی ہیں اس کا استعمال کریں تو یہ فولیر میں جب آپ اس کا استعمال کریں گے نا دیکھیں فولیر میں یہ بہت سستی مل جاتی ہے دو سو گرام آپ کو پچیس کیجی کی بیگز مل جاتی ہیں آپ دو سو تین سو گرام کے ساتھ سے ایکڑ پر سپریے کریں دو دن کے وقفے سے سپریے کر سکتے ہیں تو دو دن کے وقفے سے سپریے کریں ویجیٹیٹیو وروٹ میں جب آپ اس کا زیادہ سے زیادہ سپریے کریں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پودوں کی جو ہے نا جو پتے ہیں نا وہ بڑھیں گے دیکھیں پیاز کو میں پہلے یہ بتا چکا ہوں پیاز جو ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک جو نا پتے ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی ہارڈ فارم میں کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ بلپ سمجھتے ہیں نا یہ ایکچول پتوں کی ہی ہی ایک فارم ہے اوپر جتنے پتے ہوں گے اتنے ہی نیچے بلپ کے جو نا سائز ہوگا پتے کم ہوں گے تو بلپ کا سائز بھی اتنا ہی کم ہوگا اس لیے ہمیں پتے بڑھانے اور پتوں کا سائز بڑھانے تو پتوں کے سائز بڑھانے کے لیے آپ کو ان پی کے استعمال کرنا پڑے گا سٹریس کی کنڈیشن اگر آپ کو کوئی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی فنجی سائیڈ کا سپری بہت زیادہ کر دیا ہرمی سائیڈ کا سپری کیا اور پودے رک گئے تو کوشش کریں سٹریس کے لیے بھی ایک دو سپری جو ہے نا اس کے اندر رکھیں تو اس میں آپ کو امینویسیڈ میں ہیزہ بیان کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیک امین کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے مارکٹ میں امینویسیڈ کی گروپ ملتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا پودا جب آپ کا پودا بلپ سائز بنانا شروع کر دیں اس وقت آپ کوشش کریں کہ آپ پوٹاش والی سپری جو ہے نا اس کا استعمال ساتھ میں شروع کریں اس کے وجہ سے آپ کا کیا ہوگا کہ اگر آپ نائٹرو پوٹاش میں اگر کوئی آپ کو خاد ملتی ہے جس میں نائٹرو جن اور پوٹاش موجود ہو تو پھر آپ کا پودا جو ہے نا اچھے سے سائز بنائے گا اس کا بلپ بہترین بننا شروع ہو جائے گا اس میں کوت مدافع بڑھنا شروع ہو جائے گی پودا اپنے سائز کی طرف فوکس ہو جائے گا تو یہ بلپ کے سائز پہ آپ نائٹرو جو نائٹرو جن اور فاسفورس کا مکسر والی جو سپری ہیں اس کا استعمال کریں نیچے فلڈ میں نائٹرو فاس استعمال کریں اور شروع میں آپ جب خاد زمین بناتے ہیں اس میں ڈی اے پی ایک بیک اور پوٹاش کا ایک بیک استعمال کریں اس پوری فصل کے اندر آپ ایک دفعہ صرف زنگ کا استعمال کر سکتے ہیں سلفر کا استعمال آپ تب کیجئے گا جب آپ کے پودے کی جڑے اچھی مضبوط ہو جائیں تب آپ ایک دفعہ پانی کے اندر مکس کر کے سلفر کا استعمال کریں اس سے زیادہ استعمال مت کریں کیونکہ سلفر کا کوئی اتنا بڑا فائغو نہیں ہے ہاں تب استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پودے نیچے جڑ کی طرف سے کوئی مسائل ہیں تب آپ سلفر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سلفر بزاتے خود ایک فنجی سائڈ بھی ہے تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سلفر کا استعمال آپ ٹائفینیٹ میتھائل کے زیادہ کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں ٹاپسن ایم کا استعمال کر سکتے ہیں ٹاپسن ایم اور ایلیٹ کے ساتھ سلفر کا مکسر بنائیں اور نیچے فلڈ کریں تو بھی آپ کو اچھے فائدے ملیں گے اور اگر ویجیٹیٹیو گروت بہتر کرنی ہے تو نیٹروجن اور فاسفورس کا استعمال کریں نیچے فلڈ میں نیٹروفاس استعمال کریں کیونکہ پانی بار بار نہیں لگتا تو نیچے فلڈ میں ایک دفعہ نیٹروفاس کا استعمال کریں اور اوپر سے جو ہے نا جو آپ کو خواد ایسی ملتی ہے جس میں نیٹروجن اور فاسفورس زیادہ وہ استعمال کریں اگر نہیں ملتی پھر ٹونٹی 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 جو سپری ملتے ہیں بازار میں ان کا استعمال کریں وہ بھی بہتر ہیں اس سے بھی آپ کے پودوں کے لیوز کے سٹرکچر بہتر ہوگا آپ کے پودوں اچھے سے گروت کریں گے جب آپ کی ویجیٹیوٹیوٹیو گروت بہتر ہوگی تو یہ کچھ چھوٹا سائز کا پلان ہے کوئی اتنا بڑا اس کا کوئی سائنس نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ خوادے استعمال کریں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں پودے کے سائز کو دیکھ کے فرٹلائزر دیا کریں کبھی بھی دیکھیں آپ چار چار چھے چھے بھوریے کٹھی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا خواد ہمیشہ پانی میں لیچ کرتی ہے نیچے چلی جاتی ہے اس کا کوئی استعمال فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ اسے اکٹھی ایک ٹائم میں استعمال کر لیں گے خودہ جب آپ منتقل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مشکل سے ایک انچ کی جڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایک انچ کی جڑ کوئی کتنی خواد چاہیے ہوگی مجھے بتائیں جب خواد اس کو شروع میں اتنے ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بوریاں ڈالتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا خواد اس کو تب ضرورت ہوگی جب اس کی سٹیج نیچے نیٹروفاز ایک بوری دیتے ہیں دو بوریاں دیں پھر دیکھیں وہ فائدہ دے گا آپ کو شروع میں جو دیو ہے زمین کے تیاری کا ٹائم جو ہم کھا دے دیتے ہیں نا اس کا فائدہ جو مہت کم لیمیٹڈ میں ہوتے ہیں دیکھیں کھا جب ہم پچاس گوری اڈال رہے ہیں نا تو یقین کریں اس میں آپ کی پچیس فیصد بھی نہیں استعمال ہوتی ہے واقعی سارے لیچ کر جاتی ہے پانی جب آپ دیتے ہیں نا بار بار دی جاتا ہے تو اس سے پانی کے ساتھ کھا دیں نمکیات ہمیشہ زمین کے اندر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں جب وہ نیچے چلی جاتی ہیں پھر اس کا استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر تب استعمال میں آتی ہے جب آپ اسے دوبارہ حل چلاتے ہیں اور اوپر لے کر آتے ہیں نا دب دوبارہ استعمال میں نیکس پسل میں آتی ہے تو یہ تھی آج کی کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے فٹلائزر کے سیسلے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوں گی اگر اچھی لگی یہ ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی سوال ہو تو لازمی پوچھیں کسی اور فصل کے بارے میں سوال ہے تب بھی پوچھیں تو ہم یاد رکھیں کہ نئی بڑھ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیے سوال